اپیسوڈ کے سٹارٹ میں جیلی کو دکھایا جاتا ہے وہ میں کے پاس آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں نے ریکارڈز چیک کیے ہیں اور ان ریکارڈز کو دیکھ کے مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے ابھی تک اپنی سکلیف نہیں دی یہ سن کے میں حیران ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ہاں وہ اس لیے کیونکہ میں کبھی بیماری نہیں پڑی یہ سن کے جیلی اس سے ابھی بھی آرگیو کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے تم اتنا زیادہ کھانا کھاتی ہو لیکن پھر بھی موٹی نہیں ہوتی اس کی باتیں سن کے میں بھی پریشان ہو رہی ہوتی ہے پھر ہمیں بیک کا سین دکھایا جاتا ہے میں کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور اس کے کھانے میں بہت سارا آئلی فوڈ ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ کھانا کھاتی ہے اور جیلی کھاتے ہوئے صرف اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے پھر یہ دونوں گھر آ جاتی ہیں اور جیلی اپنا ویڈ چیک کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اور میں ابھی بھی بیٹھ کے کھا رہی ہوتی ہے جیلی ویڈ چیک کر کے بہت حران رہ جاتی ہے اس کا وزن ابھی بھی چار کلو بڑا ہوا آتا ہے دوسری طرف میہ کا اتنا کھانے کے بعد بھی وزن نہیں بڑھتا اور وہ جیلی کو دیکھ کے پریشان ہوتی ہے جس پہ میں کہتی ہے کہ شاید وہ اس لیے کیونکہ میرا میٹابولیزم بہت اچھا ہے اس لیے مجھے کوئی بھی کھایا ہوا نہیں لگتا پھر اسے ہمیں بیک کا سین دکھایا جاتا ہے جیلی نیچے تڑتی ہوئے آتی ہے اور اس کے دانت میں درد ہوتا ہے اور اس کی نظر میہ پہ پڑتی ہے تو اس کو دیکھ کے حران رہ جاتی ہے کیونکہ میہ کل سے زیادہ ینگ اور بیوٹیفل لگ رہی ہوتی ہے پھر اسے ہمیں پریزن کا سین دکھایا جاتا ہے یہی سوچ سوچ کے جیلی پریشان ہو رہی ہوتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ یہ دن بر دن اتنی بیوٹیفل کیسی ہو سکتی ہے پھر اس کی نظر سٹیپلر پہ پڑتی ہے تو وہ اس کو اٹھا لیتی ہے اور یہی سوچ رہی ہوتی ہے مجھے چیک تو کرنا ہوگا اور وہ ڈرٹے درٹے میہ کی طرف اس سٹیپلر کو لا رہی ہوتی ہے اور اس کی کمر پہ جلدی سے پن کر دیتی ہے لیکن اتنے میں میں پیچھے مر جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے میہ کہتی ہے کہ تم اپنا کام کر لو ہمیں پروجیکٹ جلدی سے جمع کروانا ہے اور یہ کہتی ہوئی وہ آگے جانے لگتی ہے جیلی اس کو دیکھ کہ بہت پریشان ہوتی ہے جیلی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو تو میں نے اس کی باڈی پر پن کر دیا ہے لیکن پھر بھی اس کو درد نہیں ہوا نیکسٹ ہمیں ڈینر کا سین دکھایا جاتا ہے وہ بھی سب کو کہتا ہے کہ آپ لوگ سب ڈینر انجوائی کریں کیونکہ یہ ڈینر جس پہ کیم کہتا ہے کیونکہ یہ تمہاری طرف سے ہے تو ابے کہتا ہے کہ میری طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ ہماری بوس کی طرف سے ہے جس پہ مسٹر وین بنا نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے ٹریٹ ہی سمجھ لو یہ لوگ سب باتیں کرتے ہوئے ڈینر کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیلی پریشان ہوتی ہے ایک پرابلم تو اسے یہ ہوتی ہے کہ اس کا ویڈ بڑھ جائے گا اگر اس نے کھایا تو اور دوسرا وہ میہ کی طرف سے بھی بہت پریشان ہوتی ہے پھر اسے ایک آئیڈیا آتا ہے لیکن اس کی ویسے وہ کافی ڈر رہی ہوتی ہے لیکن وہ ہوت پورٹ میں سے سپون نکالتی ہے اور گرم گرم میہ کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے اور یہ دیکھ کے تو وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ میہ کو ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوتی پھر میں اسے پوچھتی ہے کہ کچھ ہوا ہے جس پہ فوراں سپون اٹا رہتی ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں کچھ نہیں پھر وہ ایسی سپون کو ہلاتے ہوئے اسے اوبے کے ہاتھ پہ رکھ دیتی ہے اور جیسی ٹچ کرتی ہے تو اوبے زور زور سے چیخنے لگتا ہے جس پہ فوراں اوبے سے سوری کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنا کھانا بوائل کر رہی تھی لیکن غلطی سے شاید تمہارے ہاتھ پہ لگ گیا اس چیز کو لے کے جیلی اور پریشان ہو جاتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اوبی کو تو یہ اتنا گرم لگا جبکہ میہ کو تو کچھ فیل ہی نہیں ہوا دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ مسٹر ون اور میں ایک ہی چیز اٹھانے لگتے ہیں تو میں اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتی ہے لیکن مسٹر ون وہ اٹھا کہ میں ایک ہی پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے بعد لے لوں گا جس پہ میں مسٹر ون کو تھینکیو کہتی ہے نیکٹر میں دکھاتے ہیں کہ دینر کر کے یہ لوگ سب باہر آ جاتے ہیں اوبے اور باقی امپلائز مسٹر ون کو بہت شکریادہ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس آپ جیسے بوس ہیں پھر پیڈ میں کو کہتا ہے کیا تم آج میری لے پی کر دوگی میں تمہارے ساتھ گھر چل لیتا ہوں میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں میں تمہیں بات میں دے دوں گا یہ بات سنتے ہیں مسٹر ون میں کو کہتے ہیں کہ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں میرا گھر بالکل تمہاری ڈائریکشن میں ہے جس پہ میں ان کو کہتی ہے کہ لیکن آپ کو کیسے پتا چلا کہ میرا گھر کہاں ہے تو مسٹر ون یہ سن کے حیران ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مجھے ابھی تو یہ پتا نہیں ہے لیکن تو مجھے گاڑی میں بتا دینا کہ تمہارا گھر کہاں ہے جس پہ میمان جاتی ہے اور پھر ہمیں کار کا سین دکھایا جاتا ہے کار میں مسٹر ون اور میک کے علاوہ پیٹ بھی ہوتا ہے کیونکہ پیٹ برابر والے گھر میں رہتا ہے اسی لئے وہ میک کے ساتھ آ جاتا ہے پھر پیٹ کو اچانک سے گاڑی میں کچھ عجیب سی اسمیل آنے لگتی ہے تو مسٹر ون سے پوچھتا ہے کہ یہ کس قسم کی اسمیل ہے جس پہ مسٹر ون اس کو بتاتے ہیں کہ ایک طرح کی پرفیوم کی اسمیل ہے جس پہ پیٹ کہتا ہے مگہ یہ اسمیل کافی پرانی لگ رہی ہے اس طرح کی چیزیں رکھتا ہوں یہ سن کے وہ کافی حیران ہوتا ہے اور مسٹر ون کو کہتا ہے کہ لیکن آپ کا شوک کافی عجیب ہے میں نے اس سے پہلے کسی کا بھی ایسا شوک نہیں دیکھا پھر وہ مسٹر وین کو کہتا ہے کہ آپ میوزیک آن کر دیں گے جس پہ مسٹر وین میوزیک آن کرتے ہیں لیکن میوزیک بھی کافی پرانا ہوتا ہے جس سے پیٹ کافی زیادہ ایریٹیٹ ہوتا ہے تو مسٹر وین کو کہتا ہے کہ آپ پریس اس کو واپسی بن کر دیں جس پہ مسٹر وین کہتا ہے کہ مجھے اول چیزیں پسند دیں اس لئے میرے پاس زیادہ تر پرانی چیزیں ہی ہیں جس پہ پیٹ ان سے پوچھتا ہے کہ میں آپ سے آپ کی عمر پوچھ سکتا ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کافی پرانے ہیں جس پہ مسٹر وین کہتے ہیں کہ چلو ایک دوسری کی عمر کو گیس کرتے ہیں کہ کس کی عمر کتنی ہے پھر مسٹر وین پہلے می کی عمر گیس کرنے کے لئے جا رہے ہوتے ہیں جس پہ میں ان کو روک دیتی ہے اور مسکراتے ہوئے مسٹر وین کو کہتی ہے کہ میری عمر کا تو اب اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس لئے ہم یہ گیم نہیں کھیلتے پھر نیکسٹر وین میں دکھاتے ہیں کہ مسٹر وین ان دونوں کو یہ گھر پہ چھوڑ دیتے ہیں جس پہ یہ دونے ہی مسٹر وین کا تینکیو کہتے ہیں جس سے مسٹر وین پوچھتے ہیں کہ تم دونوں کب سے نیبرز ہو تو پیت کہتا ہے کہ اتنا تو یاد نہیں ہے لیکن ہمیں کافی ٹائم ہو گیا ہے پھر مسٹر وین میں کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ چلو کل ملتے ہیں یہ سنکے میں شوقڈ ہوتی ہے اور مسٹر وین وہاں سے جانے لگتے ہیں اور جاتے ہوئے پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں می کی طرف دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں تو میں ان کا رویہ دیکھ کے کافی پریشان ہوتی ہے اور مسٹر وین وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن پیت بالکل بھی اس چیز کو نوٹ نہیں کرتا نیکسٹ ٹائم میں آفیس کا سین دکھایا جاتا ہے مسٹر وین نے ٹوئی کو اپنے کیبن میں بولایا ہوتا ہے ساتھی میں بھی کیبن میں آتی ہے مسٹر وین ٹوئی کو کہتے ہیں کہ جس کیس پہ تم کام کرنا چاہتے تھے وہ کیس میں تمہیں دے دیتا ہوں یہ سن کے ٹوئی بہت خوش ہو جاتا ہے اور فوراں ان کو تینکیو کہتا ہے لیکن مسٹر وین کھڑے ہوتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اور وہ ٹوئی سے کہتے ہیں کہ لیکن میری ایک شرط ہے کہ آج کے بعد سے تم می کو کسی بھی چیز میں انوالٹ نہیں کرو گے وہ تمہاری وجہ سے کافی ڈینجر میں آ جاتی ہے یہ سن کے ٹوئی می کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے جس سے مسٹر وین اس کو کہتے ہیں کہ میری بات کا برا مت ماننا لیکن میں تم دونوں کی بھلے کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد یہ دونوں مہاں سے نیچا آ جاتے ہیں میں اپنا کام کر رہی ہوتی ہے تو ٹوئی اس کے پاس آتا ہے اور اس کو تینکیو کہتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے اتنے اچھے سے مانیٹر کیا اور میں تمہاری وجہ سے کام میں آگے بڑھ پایا تو ان سب چیزوں کے لئے تمہارا تینکیو میں اس کی باتیں بہت دھیان سے سن رہی ہوتی اور اپنے دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اس کی باتوں پر کوئی بھی رسپانس نہیں دوں گی اور میں بلکل ویسا ہی کر رہی ہوتی ہے ٹوئی اس سے بات کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کسی بھی بات پر کوئی رسپانس نہیں کر رہی ہوتی اور وہ صرف اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اتنے میں مسٹر وین آتے ہیں اور ان دونوں کو اس طرح سے بات کرتا دیکھتے ہیں تو وہ میں کو کہتے ہیں کہ میرے پاس آفیس میں آؤ مجھ تم سے کچھ بات کرنی ہے لیکن یہ بار ٹوئی کو اچھی نہیں لگتی اور میں وہاں سے چلی جاتی ہے نیکسٹ ہمیں آفیس کا سین دکھایا جاتا ہے میں آفیس میں آتی ہے اور مسٹر وین سے پوچھتی ہے کہ آپ نے مجھے بھلایا جس پہ مسٹر وین اس کو کہتے ہیں مسٹر پارم آئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کام کریں اور تم سے ایک شارٹ اسٹوری لکھوانا چاہتے ہیں اس ان کے میں حیران ہوتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ میں تو اسٹوریکل لکھتی ہوں اس ان کے مسٹر پارم اس کے پاس آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ٹاس کے لئے تم پرفیکٹ ہو اگر تم برا نہ مانے تو ہم لوگ رات میں ڈینر کر لیتے ہیں اور کام کی بات بھی کر لیں گے اس ان کے مسٹر وین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چیز کے ضرورت نہیں ہے آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ آفیس میں کر سکتے ہیں جس پہ مسٹر پوم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں کوئی اس چیز سے کوئی پرابلم ہوگی اگر ہم لوگ باہر جا کے کام کو ڈسکس کریں جس پہ میں ان کو منع نہیں کرتی ہو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مسٹر پوم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہیں شام کو پک کرنے کے لیے آوں گا تم تیار رہنا یہ سنکے مسٹر وین بھی خاموش ہو جاتے ہیں لیکن ان کو خود بھی بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور مسٹر پوم ان کو مسکر آکے دیکھ رہے ہوتے ہیں نیکسٹ ہمیں ڈینر کا سین دکھایا جاتا ہے مسٹر پوم نے ڈینر کا ارینج لکجیریس ریسٹرن میں کیا ہوتا ہے ریسٹرن دیکھ کے میں ان کو کہتی ہے کہ یہ ریسٹرن کافی زیادہ فینسی ہے ہم نارمل ریسٹرن میں بھی کام کی بات کر سکتے تھے جس پہ مسٹر پوم کہتے ہیں کہ یہ فینسی تمہارے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے میں نارمل ڈینر بھی ایسی ریسٹرن میں کرتا ہوں تو میرے لئے کوئی یہ بڑی بات نہیں ہے جس پہ میں کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کام کی بات کر لیتے ہیں جس پہ مسٹر پارم اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو ہم کسی اور ریسٹرین میں چل سکتے ہیں جس پہ میں ان کو منع کر دیتی ہے پھر یہ دون اپنے پروجیکٹ کو لے کے کام کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد مسٹر وین ایک وائن کی بوتل مانگواتے ہیں مسٹر پارم 1992 کی سپیشل وائن مانگواتے ہیں جو کہ کافی زیادہ سٹرانگ ہوتی ہے پھر وہ میں کو پیتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں میں اس ڈرنگ کو پانی کی طرح پی رہی ہوتی ہے اور وہ بلکل بھی ڈرنک نہیں ہوتی مسٹر وین اس کو پیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تمہاری ٹالرنگس بہت زیادہ ہے تم تو بلکل بھی ڈرنک نہیں ہو رہی اس کے بعد وہ دوبارے سے ویٹر کو آواز دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اب تک کی سب سے سٹرانگ وائن لے کر رہا ہو یہ سنکے میں حیران رہ جاتی ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں لیکن میں پھر اس چیز کو اگنور کر دیتی ہے کیونکہ اس کو فکر کرنی کی ضرورتی نہیں ہے وہ کچھ بھی پی لے وہ ذرا سی بھی ڈرنک نہیں ہو سکتی پھر یہ دونوں دوبارے سے چیرز کرتے ہیں اور ڈرنک کرنے شروع کرتے ہیں مسٹر پارم خود کم پی رہے ہوتے ہیں اور وہ میں کو پیتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑے دیل میں وہ کافی زیادہ ڈرنک ہو جاتے ہیں پھر میں ان سے پوچھتی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں تو مسٹر پارم کہتے ہیں کہ ہاں میں ٹھیک ہوں اور وہ ویٹر کو کہتے ہیں کہ اور زیادہ ڈرنک لے کر آؤ جس پہ میں ان کو کہتی ہے کہ مسٹر پارم اب ہمیں روک دینا چاہیے مجھے نہیں رکھتا کہ اتنا پینہ آپ کے لئے اچھا ہوگا جس پہ مسٹر پارم اس کو کہتے ہیں کہ میرا بلڈ گروپ بھی ہے تو میں اور بھی زیادہ ٹولیریٹ کر سکتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ ویٹر کو کہتے ہیں کہ ہمارے لئے اور وائن لے کر آؤ ساتھی وہ میں کو کہتے ہیں کہ میں نے تم جیسی پہلی لڑکی دیکھی ہے جو اتنا زیادہ وائن پینے کے بعد بلکل ٹھیک ہے جس پہ میں مسکراتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ شاید وہ اس لئے کیونکہ میں اس وائن کو برداشت کر سکتی ہوں پھر میں ان کو کہتی ہے کہ میں واش روم سے ہو کر آتی ہوں یہ کہنے کے بعد وہ واش روم چلے جاتی ہے اس کے جانے کے بعد مسٹر وین سوچتے ہیں کہ آج میں اس دن کو ایسے جانے نہیں دوں گا اس کے بعد وہ ویٹر کو بلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایک پرائیویٹ روم چاہیے تو جتی جلدی ہو سکے اس کا انتظام کر دو پھر مسٹر پارم نشے کی دوائی نکالتے ہیں اور اس کو گلاسیں ملاتے ہیں اس کی چانی ڈراب بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ملانے کے بعد مسٹر پارم سوچتے ہیں کہ اس کی برداش اچھی ہے اس کے بعد وہ آدھی بوتل ڈال دیتے ہیں اور اس کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں پھر میں آتی ہے اور آنے کے بعد وہ اس ڈرنگ کو پی لیتی ہے مسٹر پارم اس کو پیتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں میں وہ پورا گلاس پی لیتی ہے لیکن اس کو ذرا سا بھی فرق نہیں پڑتا یہ دیکھ کے وہ تو شوکڈ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد وہ خود بھی ہوش ہونے کا ناٹک کرتے ہیں یہ دیکھ کے میں پریشان ہو جاتی ہے مسٹر پارم گر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو پکڑتی ہے لیکن مسٹر پارم اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ اس کے کندوں پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں لیکن اتنے میں مسٹر وین وہاں پر آ جاتے ہیں اور وہ میں کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کر لیتے ہیں یہ دیکھ کے مسٹر پارم سیدھا کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو جس پہ مسٹر وین کہتے ہیں کہ یہ میری امپلائی ہے اس کی سیفٹی کا خیال اکھنا میرا فرض بنتا ہے اور وہ میں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس چیز سے مسٹر پارم کو بہت غصہ آتا ہے تو وہ ان کو آوازیں دے رہے ہوتے ہیں لیکن مسٹر وین نہیں رکھتے اور وہ یہ دونوں وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ دونوں گاڑی میں ہوتے ہیں اور میں غصے میں ہوتی ہے تو ان سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا تھا جس پہ مسٹر وین کہتے ہیں کہ شاید تمہیں اس کے انٹینشنز نظر نہیں آئیں کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچ رہا تھا جس پہ میں ان کو کہتی ہے کہ میں یہ بات جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے لیکن وہ کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتے میں بڑی ہو گئی ہوں اپنے ٹیک ایر خود کر سکتی ہوں ویسی بھی ابھی صرف گیارہ بجے تھے اور یہ کام کا وقت تھا مسٹر وین کے پاس ایک ایم ریلہ ہوتی ہے تو وہ میں کو گھر تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں جس پہ میں ان کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ مجھے گھر تک فالو کیوں کر رہے ہیں میں خود آ سکتی تھی لیکن پھر بھی تھینکیو سو مچ جس پہ مسٹر وین اس کو کہتے ہیں کہ ایک باس کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی ایمپلوئیز کی ٹیک کیار کرے پھر میں ان کو کہتی ہے تو پھر تو آپ سب کا خیال رکھ رکھ کے تھک گئے ہوں گے تو مسٹر وین اس کو کہتے ہیں کہ سب کا تو نہیں لیکن سے وہ اس کا جس کی میں پروہ کرتا ہوں یہ سن کے میں حیران ہو جاتی ہے کیونکہ مسٹر وین کا اشارہ می کی طرف ہوتا ہے اور وہ ان کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور مسٹر وین کی یہ بعد اس کے دل پہ لگتی ہے اور وہ کافی مسکر آ رہی ہوتی ہے پھر اچانک سے اس کو خیال آتا ہے اور وہ مسٹر وین کو کہتی ہے کافی ٹھنڈ ہو گئی ہے آپ بھی گھر جائیں میں بھی گھر پہ جاتی ہوں یہ کہتے ہوئی وہ اندر چلی جاتی ہے مسٹر وین جا رہے ہوتے ہیں اور جاتے ہوئے وہ می کی گھر کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب یہاں پر ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے آئی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا